تو یہی بھئیہ نے میرا پران کا رکھشہ کیا اور میں اس بھائیہ سے دوستی کر کے اس محال دے گئے ہوں پیتہ سری کیا پت تمہاری ماں تجھے لاکھ شمجھایا پھر بھی تو سکار کے لئے جنگل چلا لیا جراب لے تلو دیمار سے سوچو اگر یہ لرکا تمہیں آج جنگل میں نہیں ملتا تو ساید تو لاوٹ کر کے دربار میں نہیں آتا فکر پتا تمہیں گروپاٹ سالہ میں پڑھائی کرنے کے وجہ ہے تو سکار کے لئے جنگل چلا لیا اگر یہ لرکا تمہیں آج نہیں ملتا تو کیا تم لاوٹ کر کے دربار میں آتا نہیں پتا سری کوئی بات نہیں ہے پتر یہ لرکا تمہارے پڑھان کر اچھا کیا اور تو اس کے ساتھ دوستی کر لیا تو آؤ تم دونوں میتری ایک ساتھ مل کر کے اور بیٹھ جا اپنے پتا کی گود میں کیوں نے پتا سری میتر جی چلی میتر جی پتا جاں گود میں بیٹھتے ہیں نہیں میتر جی آپ ہمیں چھماکی جی آپ پتا ہی پتا سری کی گود میں بیٹھ جائیے میں نیچی بیٹھ جاتا ہوں کیوں میتر جی کیوں کی میتر جی میرے سرین میں دھولوٹی لگویں اور پتا سری کی سرین میں رات سائی کو ساکھ کی تمری چمک رہے ہیں اگر میں پتا سری کی گود میں بیٹھوں گا پتا سری کی ساری پتمری گندی پر جائیں گے میتر جی اس لئے میں نیچی بیٹھ جاتا ہوں روچہ پتر کہیں بیٹھنے کی چھرم نہیں ہے تو اپنے من میں سوچتا ہے کہ تو میرے کود میں بیٹھو گے تو میرا پوساگی گندہ ہو جائے گے لیکن پتر عیشہ بھاونا میری من میں نہیں ہے تو اتب کمار کا بیٹھ ہے اور وہ میرا پتر ہے تو اس کی ساتھ ساتھ تو میری پتر کی شمان ہو تو پھر اپنے پیتا کی گود میں بیٹھنے میں سنگوچ کیسا پتر موسیقی 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 تا دھیلار رو بائچار بابو آن آج جو ایک کے رے دینار روہر آن تا دھیلار روہر آن آوئی رچالار روہر آن پتروں پھول جائیں سفاتوں کو چھوڑ دیں اور تم دونوں میتری ایک ساتھ میری گود میں آ کر کے بیٹھ جا پتر میں آج تم دونوں کو ایک پتا کا پیار دوں گا ٹھیک ہے مارا جی چلے میتر جی پتاچ کی گود میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے میتر جی اس میں چلی پتاچ کی گود میں بیٹھتے ہیں کیوں میتر جی؟ کیوں میتر جی؟ میں بیٹھ کریں میں بیٹھ کریں میں بیٹھ کریں مہرانی دنیا سدھر گیا لے کہ تو جہیں گتہ ہی رہ گیا مہرانی دنیا سدھر گیا لے کہ میں آپ کو کیا بول کے گئے تھے رب یہ چاہ کر رہے تھے کیا میں کر دیا میں آپ کو بولی تھی کہ بیٹے اتم کمار کی سیوہ آپ کے گول میں کوئی گائر لرکا نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر مجھے شوام دل چھے یہ بالک کون ہے تو پہڑا بھی تمہیں یہ بات پوچھ لینا چاہیے پوچھو اپنے لادلے اتم سے اڈے اتم بتاؤ یہ کون ہے ماں یہ میرا میتر جی ہے تمہارا میتر ہے جنگل جانے سے پہلے تمہیں کوئی میتر نہیں تھا واپس آئے ہو تو کہہ رہے ہو کہ یہ میرا میتر ہے ایسے ہی بھی تمہاری دوستی اسے کیا ماں تم جان نکلی چاہتی ہے ماں جان نکلی چاہتی ہوں ماں جب میں گیا جنگل 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 میں جنگل میں چکار کھیل رہا تھا اُدھر سے ایک اچانک بڑا سیر آ گیا ماں سیر آ گیا ہاں ماں اوہ اُس بڑا سیر کے مار میں اپنا باؤن چلیا میرا باؤن کام نے کیا اور وہ بڑا سیر میرے پر ڈھوٹ پڑا ماں میں باؤن میں بچہ بچہ تو یہی بھائیانا میرا پران کا رکھا کیا اور میں اس بھائیان سے دوست نہیں کر کے اس مہاں دے ہوں ماں کیا یہ بات ہے پیٹا اتب کسے سمجھا رہا ماں کو بھائیس کے آگے بھی ان بجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پتر کیا میں بھائیس ہوں بلکل مڑا نہیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کیا لڑکا اُس تب کمار کا پڑا کر اچھا کیا تو یہ ایک دن کے لئے دربار میں آیا تھا تو راج ماتا ہے کھلانے پلانے کے بجے ایک ماں کا پیار دینے کے بجے مار کر کے نیچے پھیک دیا مجھ سے گلتی ہو گئے سوامی جی مجھے ماں کر دے چھے میں مڑا نہیں مجھ سے ماں پھی مانگنے سے کیا فائدہ جسے تو ٹھکرایا ہے اسے ابھی بھی کچھ نہیں بھی رہا ہے کھلاو پھلاو ایک ماں کا پیار دو تاکہ وہ اس بات کو بھول جائے کہ میں مطر کے پیتا کے گود میں بیٹھا تھا تو مطر کے ماں نے مجھے اٹھا کر کے نیچے پھیک دیا ہاں چونے جی آج میں اس کا سمبان بھی کروں گی اور کھلاو گی پھلاو گی بھی لیکن محل میں آپ کے لئے چاہ تیار ہے ہاں آپ چاہیے چاہ پینے کے لئے ٹھیک ہے مہرانی میں جاڑا ہو بیٹا اٹھا اپنے مطر کا خیال دھنا اٹھا ہمان اڈے بھا تمہارا کیا مطر